اسلام علیکم وآلیکم السلام چلو بد کردار سہی جھوٹے تو نہیں ہیں نصیب کسی کے ہم سے پھوٹے تو نہیں ہیں حسرتوں کی بوجھ تلے ٹوٹے تو نہیں ہیں سمارے ہیں فقط دل لوٹے تو نہیں ہیں سر میری طرف سے تو یہی ہے کہ وہ مدہ نہیں دنیا کے کسی کونے میں جو ملہ ہے صبح اٹھ کے پھر سے سونے میں میرا شہر ہے کہ اتنی سمیٹ ہے آج کل کے شہروں کی ہواوں میں کب دل پتھر کا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا آئے 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 جی سامیہ جی آپ اتنی زیادہ صفائی دے رہے تھے اپنے شہر میں تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گی سرور سرور کہ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے اب اتنی بھی زیادہ صفائی نہ دے سامیہ جی کے سیڑ کے بعد تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے خدا ہم کو ایسی خدای نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے بہت اچھے جی ہے باپا سامیہ جی اس سے پر چلتا ہے کہ کتنی بازوک ہیں اور آپ لوگ کتنی بدزوک ہیں یہ بلاتے ہیں آج کی مہمان آج کی ہماری مہمان اداکارہ ہیں شائرہ ہیں ہدایتکارہ ہیں ٹھیک ہے اور امہ ہے اچھی بیغم ہے اچھی بہو ہے اچھی دوست ہے میرے ساتھ کام کیا ہے بہت اچھی کلیگ ہے بہت ساتھ ایتالیوں میں ملکم کیجئے گا مہترمہ لیاسر ریزوی صاحبہ جی بڑی میرے بانے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کیسی طبیعت ہے آپ کی میری طبیعت بلکل آپ کے آنے سے پہلے آپ کا جو آپ کے بارے میں بول رہا تھا ابھی تو خیل میں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا لیکھے وقت کی بندش کی وجہ سے نہیں بول پایا بہتے تو آپ بولتے ہوتے ہیں بھی آج ہے کہ ادھر کم ہے سلوٹ میں انترویو لینے آیا ہوں کوشش کیجئے کہ پرہس کیجئے اگر ہو جائے تو جیسی آپ گفتگو کرتی ہیں چپ جو ملکل میں کہتا تھا کہ بڑی انٹریسٹنگ پرسنیلیٹی ہے کون ہے یہ آج آپ بتائیں نا میں کون ہوں آپ بتائیں میرے خیال میں آپ تو بہت بندش ناس آدمی ہیں تو آپ نے میرے ساتھ کچھ پانچ شی دن تو کام کیا آپ بتائیں آپ کو کام کیا ہمارا اتفاق ہوا جی لکی لی میں جانتا نہیں تھا یہ کون ہے کیسا کام کرتی ہیں ان کے ملاقات نہیں تھیں کبھی تو جب بھی کبھی مجھے کسی کام کی آفر ہوئی اور انہوں نے آگے سے نام ان کا جب بھی تجویز کیا تو میں ہمیشہ رد کر دیتا تھا یہ ہے وہ شک تو آپ سیریل رد کرتا تھا یا انہیں آپ پوری بات سن لیں میں انہی کو رد کرتا تھا سیریل بھی رد ہو جاتا تھا اتفاق سے ہم نے ساتھ میں ایک سیریل کیا ڈنک جو harassment کے اوپر تھا اور اس میں میری بیگم کا کردار کیا کیونکہ چار پاہن دن کا کام تھا تو میں نے یہ سوچا کہ برداشت کر لیتے ہیں تو ایک کیمیو تھا تو میں نے ہاں بھول دی اور اتفاق سے کام کرنے کا موقع ملا اور یقین مانیے اس دن میں نے اپنے آپ کو بہت برا بلا بولا میں نے کہا یار اتنی بہترین اداکارہ اور میں اتنا بدنصیب ہوں کہ ان کے ساتھ اتنا لیٹ کام تھا اس دن آپ نے بولا اس سے پہلے انہوں نے بولا لیکن بڑا انٹین سٹی سر اور میں ان کے لیے کہتا ہوں سمیتہ پٹل شہبین آزمی تائپ کا کام ہے مجھے ایسا لگتا ہے ان کی کوئی فروٹ چاٹ ٹائپ ہے خیر وہ بہت پائیکی اور پاکستان کے ہوای سے دیکھیں چلے میں نے آری تو سکتی بات ہے یہ بھی بہت پائیکی ہے اور بہت اچھا لگا ان کے ساتھ کام کر کے کیونکہ ایک اچھا آرٹس یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو آرٹس ہوتا ہے وہ گھر سے کیا لے کر آتا ہے اپنے کام میں ڈالنے کے لیے تو آپ گھر سے کیا لے کر رہی تھے کیا تھا ڈال چاول کیا خلوس خلوس اخلاس کی گیم ہے بیسکلی میرے کیا تو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی مصفیت میں سے وقت نکالا یہاں بھی میں بہت اخلاس کے ساتھ ہوں تو کون ہے یہ یاسرا جی تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی روشنیں جائیں اس کے باض ہم بہت ساری باتیں کرنا چاہیں گے یاسرا یہ ہے جس نے آ کر شروع کہ تین منٹ کے اندر نمان را سے نیشنل ٹیلیویزن پہ کہنا دیا کہ وہ ایک پائے کی ادھاکار ہے ای واو ایک 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 اچھا پہلے بھی چھکا ہوں پائے کی ادھاکار ہے سری پائے کی ادھاکار ہے آپ نے بہت بہت بڑی منٹ ہے یہ ایک جو اس وقت یہ لمحہ ہے بہت بڑا لمحہ ہے یہاں میں نے the likes of Bushra Ansari is sat here you are interviewing I am here بہت on scene ہے یہ میرا جسم کام پرہ میں بہت جلدی آسانی سے نروس نہیں ہوتی ہوں اللہ بہت my heart is beating so fast right now and I am thinking اور کیا چاہیے سندگی میں اجازہ چاہیے یہاں پہ وہی خوشنسیب آکے بیٹھتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ نے کچھ اچیف کیا یا جن کو اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے وہی لوگ آکے بیٹھتے ہیں یہ ریلائزیشن اس وقت میرے لیے بہت overwhelming ہے آپ اس کو یقین مانی ہے آپ نے کب کام شروع کیا ہمینی ایس باک تلیویشن تقریبا نو ساڑھے نو سال نو ساڑھے نو نو ساڑھے نو سال میں اتنا مضبوط اور پکا کام کرنا without any proper training as an actor is a big deal actually can you see how nervous کیسے محسوس ہوا کہ میں اکتنگ کر سکتے ہیں مجھے محسوس کیونکہ مجھے تو ابھی بھی پینتر سال گزر گیا ہے یہ کام کرتے ہوئی یہ محسوس ہوتا ہے آج بھی جب کام پہ جاتا ہوں تو ٹانگیں اتنی ہی کام پر ہی ہوتی ہیں جو پہلے دن کام پر رہی تھی کہ پتہ نہیں نباہ بھی سکتے ہیں میرے ٹوٹل جو باڈی آف ورک ہے ابھی تک نو سالوں میں بھی وہ ون سنگل پلے ٹیلی فلم اور سیریل ملا کر کوئی چوبیس پچیس پروجیکٹ ہیں ٹوٹل اس سے اوپر کام نہیں کیا ہوا میں نے یہی ٹوٹل کام ہے میرا اور اس میں بھی ابھی بھی پیلنگ وہی ہے پہلے دن اچھی بات ہے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ خوف رہنا چاہیے اگر آپ میں یہ خوف رہے گا تو آپ بہتر سے بہتر کر پاؤ گے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جانا ہے اپلے کل میں اگر آپ کی گروت رکھ جاتی ابھی اپھی اگر آپ کی رمیبر جب دنگ میں ونیو وقت ان تو ہم لنچ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے پتا تھا کہ میں نے نمان جاہز کے ساتھ کام کرنا ہے کہ آج مجھے ان کے ساتھ شیوٹ کرنا ہے تو ونیو وقت ان آئی انسٹنٹلی got up اور اب میں بیلکل میرا اینسٹنٹ ریاکشن تھا وہ میری باڈی نے خودک ڈیپولٹ ریاکشن تھا تو پہکوئی بھی تھی میری بلکل میں نے کہا اوہ مائ گاڈ ابھی تک بھی جو کیا ہے ابھی تک کچھ لوگوں نے تو بتائی دیا کہ مناسب ایک کام کچھ بھی بندہ دیکھ کے سامنجھ لیتا ہے کہ ٹھیک کہ آتا کچھ تو آتا ہے لیکن بلکل اسے لگتا تھا کچھ بھی نہیں آئے گا یاسرہ عزیزوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بار جی سرکار میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بلکم باک ٹو جی سرکار آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اور سپیشل ہی ہمارے کام میں بہت انڈر ریٹڈ ایکٹرز بھی موجود ہیں اور کچھ اوور ریٹڈ ایکٹرز بھی موجود ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بات اگر ہم سمجھ لیں تو زندگی میری تو اس سے آسان ہو گئی کہ ایک ایریا ہے جو کہ ہے آرٹ اور ایک ہے شو بزنس ان میں اوور لیپس ہیں ان سے جڑے لوگ آپس میں بھی اوور لیپ کرتے ہیں لیکن شو بزنس کا بنیادی کام ہے انٹرٹین کرنا صرف اس کی اور کوئی موٹیویشن نہیں ہے آرٹ کی موٹیویشن انٹرٹین کرنا نہیں ہوتی آرٹ کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ بس یہ بات کہنی ہے یہ جا کے لگی ہے تو کسی ایکسپریشن میں نکلے گی تو اکثر اچھا میں بھی ایک اپنی اگزامپل لے سکتی ہوں کہ میں آپ کو کچھ اندر سے تھوڑا بہت آرٹس سمجھتی ہوں لیکن میں شو بزنس سے بھی منسلے کوں کیونکہ تو اس تعلق کو کسی دیکھتے ہیں آپ شو بزنس شو بزنس پیز مانی موسٹ آف دی تائم مطلب سب کو کھانا کھانا ہے اور اپنے بلز بھی پی کرنے تو میں بہت سی جگہوں پر میں صرف ایک انٹرٹینر ہوتی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہتر آرٹسٹ ہوں کچھ لوگ بہت اچھے انٹرٹینر ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو انڈر ریٹڈ اور اوور ریٹڈ کی جو جنگ ہے اس میں تھوڑی سی تفریق انٹرٹینر ورسز کچھ آرٹسٹ ہوتے ہیں جو بہت اچھے انٹرٹینرز پی ہوتے ہیں کچھ بہت پائے کے آرٹس ہوتے ہیں لیکن وہ انٹرٹینرز نہیں ہیں آرٹ اور فیم کا تعلق آپ کیسے ایکسپلین کریں گے مجھے لگتا ہے کہ فیم آرٹ کی موٹیویشن نہیں ہو سکتا کبھی مطلب اس لئے اگر آپ آرٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو مشہور ہونا ہے تو یہ وجہ نہیں ہوتی آرٹ کرنے کی خوبصورت بات اور اکثر بہت اچھا آرٹ آپ کو فیم نہیں دیتا اور ہمیشہ ضروری ریزلٹ فیم نہیں ہے یہ میرا دیکھنے کا بہت سارا آرٹ جو ہوتا ہے وہ گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے وہ سامنے نہیں آ پاتا لیکن آج کل مجھے ایسا لگتا ہے سوشل میڈیا کے دور میں کچھ چیزیں جو رہ گئی تھیں جنہوں نے چالیس سال اس میں گزار دیا اور وہ سامنے نہیں آ پائے ان کو فیم نہیں ملا وہ جو ملنا چاہیے تھا وہ اب نظر آرہا ہے اور اچھا کانٹینٹ بھی آرہا ہے نظر دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ سوچنا نہیں چاہتے ہیں دیکھتے ہوئے کوئی چیز ان کو فوراں انٹرٹینمنٹ چاہیے اکثر لوگ نہیں چاہتے ہوتے ہیں اور ان کی مرضی ہے بھائی کوئی آپ کسی کے سر پر بندوق نہیں رکھ سکتے تو یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم اب پوری پبلک کو اس بات پر جج بھی کرنے بیٹھ جائیں کہ بھائی تم نے یہ اتنی انٹینس ڈارک چیز کیوں پسند نہیں بھائی نئے کی تو نئے کی صحیح بات وہ ان کو لائٹ دیکھنا ہے کچھ تو ٹھیک ہے جیسے ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو ایک فقیر تھا کوئی تو وہ شیشے پر جو گرد جم جاتی ہے گاڑیوں کے اس پر اس نے کھڑے کھڑے کچھ بنایا ماشاءاللہ لکھا ماشاءاللہ لکھا ماشاءاللہ لکھا اتنا خوبصورت لکھا اس نے اور کوئی اچھی خاصی ایج کا کوئی فقیر تھا کسی نے کوئی ویڈیو بنایا وہ ڈال دی ہو وائرل ہو گئی تو وہ آرٹ اس کا چھپا ہوا ہے اب ہو سکتا ہے وہ سامنے آگیا آپ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں اور سوشل میڈیا نے بھی بہت سارے ایکٹر بنایا ہے do you agree yes i agree to that ایکٹر نہیں بنائے اس کو پھر تھوڑا explain کر دیتے ہیں اچھے کپڑے make up اور اچھے گھر اچھی vacation بڑی گاڑی اچھا restaurant یہ ہر انسان basically چاہتا ہے تو mostly aspirations یہ ہی ہوتی ہے it's just a very marketing friendly thing to hire somebody جس کے following ہو آسان ہو جائے گا وہ جو ایک teaser لگائے گا وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گا آپ کو ایسا نہیں لگتا آپ کو morning show کرنا چاہیے مجھے آپ روزانہ بول سکتی ہیں میں بول تو بہت سکتی ہیں لیکن میری بالی باتیں again مجھے لگتا نہیں سننا چاہتے لوگوں اور اگر سننا شروع کر دیا لوگوں نے تو سمجھنا شروع کر دیں گے اور پھر آپ ہی ٹھو جائیں گے اور مزید mashallah جب آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ کی یہ والی باتیں لوگ سننا نہیں چاہیں گے تو کیوں کر رہی ہیں تی دیر سے تو پھر کیوں کر رہی ہیں جی کیوں کہ مجھے تو پھر اب یہ ہی آتی ہے نا تو اس کے حساب سے پھر میں کم کام بھی کرتی ہوں کم جگہوں پر چاہتی ہوں کم موقع ملتا ہے بات کرنے کا یہ بتائیے کہ کب احساس ہوا اس ٹھیس کا کس ٹھیس کا بات کہ ایکٹنگ بھی کر سکتی ہوں یا مجھے کرنی چاہیے بات یہ احساس سے مجھے آج تک نہیں ہو آج تک نہیں ہو کہ میں کر سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ اس میڈیم میں اس لیے آئے ہیں کہ بس کچھ نہیں تھا کرنے کو تو یہ کر لیتے ہیں بات میں اس لیے نہیں آئی یا اگر اپورچنیٹی ملتی میں اس لیے آئی کیونکہ مجھے میں پہسوس جذبات بہت سے میرے اندر یہ پتہ تھا کہ میں محسوس اچھا کر لیتی ہوں تو اب مجھے نہیں پتہ کہ باقیوں کی یہ موڈیویشن ہے کے نہیں ہے لیکن میری یہ موڈیویشن ضرور ہے ایکٹنگ کرنے کی کہ مجھے بہت موقع ملتا ہے اس مومنٹ میں اس سچائی کے اندر بہت کچھ ایسا محسوس کر جانے کا اور کہہ جانے کا جو عام زندگی میں نہیں کر پاتے ہم ایک اسی ڈنگ ڈرامے میں آپ کے وسال کے بعد آپ کے کیریکٹر کے بعد ایک سین ہے اس میں کہ وہ ڈائری کھولتی ہے اپنے شوہر کی اور ایک بریک ڈاؤن ہے اس کیریکٹر کا بہت داد احتہاشا لوگوں نے خط کسیدے لکھے مجھے کہ واہ واہ کیا بریک ڈاؤن تھا تو مجھے ہسی صرف اس بات پہ آئی کہ مجھے دنیا نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور کتنی واہ واہ کی تو بس وہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں آپ ٹوٹ کے بکھر سکتے ہیں اور لوگ مو پھیر کے چلے نہیں جائیں گے وہ واہ واہ کریں گے اس کے بعد کیا آپ سے یہ سوال پوچھے گے کہ ایسا سیریل کیوں کیا اس کا کیا جواب تھا میرا جواب بڑا سیدھا اور سیمپل سا تھا کہ دیکھیں ہراسمنٹ ایک بڑی کانورسیشن ہے جو کہ اس فقت کھل چکی ہے کیونکہ آپ کے اگر کرداروں پر نظر دھڑائی جائے تو اس میں اورڈ اینگلز ہیں بہت زیادہ اور اس پہ سوال اٹھتے ہوں گے یہ بھی کیونکہ ایک موبمنٹ لوگ سمجھے کہ ایک موبمنٹ کے اگرنسٹ ہے جبکہ ہمارا ماننا یہ تھا کہ یہ بھی ایک پہلو ہے اور اس پہ benefر جانے چاہیے سب کی اتراز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے بات کی موبمنٹ کے صحیح باری باری بول لیں ہاں مویمنٹ کے صحیح اور غلط استعمال ہوتا ہے ایسا ہے اب بتائیے میرا point of view بس اتنا تھا کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے actually ہوا ہے it wasn't a fake story that we just came up with تو اگر یہ millions میں ایک بھی بندے کے ساتھ ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس فاملے میں لیکن اگر یہ ایک واقعہ بھی ہوا ہے تو ہماری responsibility ساتھ یہ بتانا بھی ہے کہ جب آپ بولیں تو ذمہ داری سے بولیں مجھے اس کا ایک اور angle بہت بڑا پسند آیا جی بتائیے وہ یہ آیا تھا کہ یہ جب drama کھلتا ہے تو شروع میں سب نے عورت کا یقین کر لیا تو یہ ایک اور interesting twist تھا یہاں یہ اس تین دردہ لگائیں کہ لوگوں کی سوچ کا لیول کہ لوگوں نے سب نے یہ یقین کر لیا کہ یہ لڑکی سچ بول رہی کہ اس کے ساتھ ایک پرفیسر نے اس کو حراز کیا ہے yes but what I'm saying is کہ اس کی interesting بات یہ تھی کہ اس دنیا میں تو ہم رہتے نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں جب allegations کافی زمانے سے جب آتی تھی تو لوگ ذرا کہتے تھے اچھا ایک بٹ والی تو بات ہوتی تھی کہ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہم نے ایک ایسی دنیا کریٹ کی اس کے اندر شروع میں جس میں سب نے بلیف کر لیا تھا اس کا یہ angle بھی تھا کہ اگر کسی کا کوئی intention تھا ایسا کرنے کا یہ کسی بندے کا ایسا ایک کانسٹنٹ track record بھی ہے لیکن وہ بھی تک پکڑا نہیں گیا تو وہ اس دن سے ڈر جائے کہ the day you are caught doing something wrong with somebody and the world decides کہ وہ یقین کر لے گی آپ کے victim کا تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا کیونکہ بربادی ہو گی تھی کافی اور دیکھئے ابھی recently بھی ایسے دو واقعات ہوئے ہیں جس میں خواتین نے غلط part play کیا ہے ایک آپ کا منارہ پاکستان والا واقعہ ہے اور ابھی یہ فیصلہ باد میں ایک واقعہ ہوا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ misuse of the gender بھی ہے ہمارے یہاں لے لیتے ہیں ایک وقفہ بہت ضروری ہو گیا welcome back to جی سرکار جی ڈل نا امید تو نہیں میں آپ نے ایک وہ human trafficking پہ تھا جی اس میں ابھی وہ بھی ایک بڑا difficult اور odd سا character یہ خود اپنی personal choices ہیں ان کرداروں کو لے کر مجھے usually characters اب offer ہی ایسے ہوتے ہیں اور پھر میں choose بھی کر لیتی ہوں اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آپ کردار کے ساتھ انصاف کرو گے یا ان کے پاس options نہیں ہیں شاید میری age group میں بھی options کم ہیں بہت پھنکار کی age group ہوتا ہے جی ہوتا ہے کچھ تو ہوتا ہے کہ آپ age group نہیں ہوں لیکن آپ visually کیا carry کر سکتے ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہدایتکاری میں بھی چھلی گئی ڈیریکشن میں بھی چھلی گئی یہ کب سے کرنا شروع کیا جی بہت میں نے تھیاٹر میں ہدایتکاری سے ہی شروع کیا تھا کام میں نے acting کافی بعد میں کی تھی ابھی ٹیلیویجن میں بیچ بیچ میں موقع مل جاتا ہے کبھی کسی کو لگتا ہے کہ میں کر سکتی ہوں تو وہ مجھے کہہ دیتے ہیں تو کتنے پروجیکٹ آپ ڈیریکٹ کر چکی ہیں میں اس سے پہلے دو پروجیکٹ کر چکی ہوں دو سوپ لانگ سوپ سیریل بہت ابھی ریسنٹلی میں ایک سیریل جو بیگل کا لکھا ہوا سکرپٹ ہے ورکنگ ومن کے نام سے پیش ہو رہا تھا میرا تھوڑا سا جو سلسلہ زندگی میں رہا ہے وہ یہ کہ میں آؤٹکم بیس انسان نہیں ہوں مجھے ایکسپیرینس بہت اپیل کرتا ہے اکثر میں نے بہت سارا کام دیکھا نہیں ہے اس کے تھے میں بہت تھک رہی اور میں سیٹ پہ تھی تو میرے اندر پتہ نہیں کہاں سے اتنی حمد اور تاکت تھی بہت مزا آرہا تھا بہت بہت ہاف کبھی یہی پوائنٹ آویو تھا جو آپ کا ہے اس حوالے سے انہوں نے بھی منع نہیں کیا ہا وہ کیونکہ ایسی کام کرتے ہیں تو آپ کام کرتی رہے ہیں تک آپ کا کوئی ایسا ہمارے پاس اس طرح کی شعبز پہ بھی مثالیں موجود ہیں اچھی با حمد ہے آپ اللہ پاتھ آپ کو ایسے ہی حمد دیے رکھے میاں آپ کے خوش ہے کہ آپ کام میں اتنا مصروف رہتی ہیں اور اب کیونکہ آپ اس وقت ہمارے پروگرام میں ہیں اور چھوٹا تو ساتھ نہیں آیا ہوگا نہیں تردی بھی بہت ہے کیونکہ میری بادرلو بھی آئی نہیں ہے اچھا وہ سنبھال رہی ہے ان کو تو موقع بھی مل گیا رہا ہے پورا ایکسس پل ایکسس پاس ہے سکتا ان کے تو وہ سب کے ساتھ بہت انجوئی کرتی ہیں کیونکہ وہ پیدا بھی ہو تھا تو وہ 2-3 months رہی تھی اور ان کی help کے بغیر میں یہ نہیں کر سکتی possible نہیں because she was there and you guys get along very well yes yes she kept him at night my sister-in-law is also very supportive تو میں اس طرح بہت سورٹے ہوں ماشاءاللہ وہ کہیں اس کیس کو زیادہ انجوئی تو نہیں کرنی کہ آپ نہیں ہے وہاں میری مدرل ہو کیا پتہ کہہ رہی ہو لیکن یہ کہ ہمارا ساتھ بھی بہت اچھا بات گزرتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہوتا مجھے کہ اچھا میں چھوڑ رہی ہوں تو یہ کہیں گے بچہ سٹھ سے چھڑ گئی کبھی ہوا ساتھ نے یہ کہا کہ صحیح انہوں رول ملیا چوڑے لیچ یار انہوں نے آپ کو پتہ ہے پورا وہ موبائل پر بیٹھ کے دیکھا تھا وہ تو اتنی فین ہے چوڑے لیچ حالانکہ دیکھنے کی کیا دور ہوتی موبائل ہے اللہ ایسی ساس ہر خاتون کو دے جو خوش ہے کہ اس کی بہو چھوڑیل بلی اچھا میں ایک خاتون کا کہنا ہے کہ موت کی تین اقصام ہوتی ہے آٹا گندنا چھوٹی موت جاڑو لگانا درمیانی موت اور برطن دھونا سب سے بڑی موت ان تینوں میں سے کون سا کام ہے جو آپ کو کرنے میں پرابلم ہوتی ہو بلکل مجھے ان تینوں کاموں میں کوئی پرابلم نہیں ہے لکھتی بھی ہیں آپ ماشاء اللہ جی بیچ بیچ میں کبھی 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 کیا لکھتی ہیں چھوٹے نوٹس لکھ لیتی ہوں ایک چیز کہتی ہوں میں جس کو کہتے ہیں غزم نہ وہ نظم ہے نہ وہ غزل ہے شائری نہیں ہے وہ ایک فارم ہے جو میری اپنی ہے اس کی وان منٹ ویڈیوز بناتی ہوں وہ اپلوڈ کر دیتی ہوں غزم یہ آپ کا اپنا دیا ہوا نام تو اگر میں کوئی درخواست کروں تو کوئی اشار ایسے ہیں غزم کیونکہ آپ کے بڑے اس طرح کے کلپس وائرل ہوتے ہیں تو آپ کچھ سنانا پرسند کریں گی ہمارے آرڈینس کیوں نہیں وہ جان کر مایوس ہوئے کہ میں انسان ہوں دکان نہیں محفل کے ذوق و شوق کا یہاں کوئی سامان نہیں تماشے میں جیت جانے کو ہر ایک دل لبھانے کو ہوں ذرا بھی پریشان نہیں لوگوں کی کم نگاہی پہ اور اس سے مچی تباہی پہ بلکل بھی حیران نہیں یہ میرے بالوں کی الجھنے ان کی تو داستان نہیں یہ میری آنکھوں کی مشکلیں کسی غیر کا احسان نہیں دنیا میں پلا ہوں دنیا سے جلا ہوں کب کا مر گیا ہوتا پر کیسے چلا ہوں میرا دیس پرستان نہیں اور جیا بنا تاوان نہیں دیکھنے میں لگتا ہے پر میں ہونا آسان نہیں بلکل اس بات کی تائید کروں گا آپ کا اپنا ایک بڑا منفرد سا انداز ہے اور آپ کے وہ چہرے پہ آتا ہے اور آپ کی آواز بدل جاتی ہے ایسا ہی ہے یاسر صاحبہ ہمارے درمیان ہمارے ڈاکیا صاحبہ وہ کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور وہ سناتے ہیں ہمارے پروگرام اگر آپ کی اجارت ہو تو میں بھلاوں نے جی 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 آئیے تشریف لائیے شریور صاحب السلام علیکم یاسر صاحبہ آئی ہیں کس کا پیغام لائے ہیں سرکار آج آج پیغام جو ہے وہ ایک شائر کا پیغام اتر ہی خیر ہوئے شائر صاحب کہتے ہیں کہ آج دی شائری کی میں دسان اود تے رومایاں میں حسان آہا کافیا نا ردیف ہے کوئی جبنیا ویچے نا یتھوئی وزنی کوئی وی گل نہیں رہ گئی شائری دیو کل نہیں رہ گئی واہ واہ تے لفظاں دینے پیر خراب اپ ہی ہونی بیر خراب آج دے گانے حرف جو چن دے تائیوں دو جی وار نہیں سن دے واہ 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 تے خیال دا ہونتے خیال نہیں کر دے آج دی شائری مسئلے کر دے تے لوکاں ویچے عدب دا کاٹا تائیوں پوٹ دے عدب دا چاٹا آہا تے مسئل کی نو بھی مرزانے ہون ٹوٹیاں پوٹیاں ترزانے ہون آو میں دسان کی یہ شائری شرما والی تھی یہ شائری آہا حق نو صاف پچاؤنا شائری سچ دے نال کھلونا شائری آہا اندر دا تے سکھے شائری تائیوں رو دی پوکھے شائری واہ واہ دن دا چڑنا شائری یہ رات دا چلنا شائری آہا ساوی اتتے طردے نے دل دا چلنا شائری باہ باردھام تے حرفان دی ترتیب شائری اکلاں دی ترکیب شائری آہا تے تاریاں دی تے لوے شائری کھلاں دی خشبوے شائری واہ واہ شائری زین فکر دا منگ دی شائری لوج گردہ منگ دی حرفان دا کوئی طالب نہیں جے تائیوں آج کوئی غالب نہیں نہیں جے واہ 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 جوڈ آہ جی آجی صاحب اس پیس او پویٹری کو سنکے مجھے اس مومنٹ پہ مجھے اس مومنٹ پہ مجھے بہت پریٹیسزم ملتا ہے اپنی غزموں کے اوپر جش نے اردو میں بلائیا گیا مجھے اور میں سامنے جب پڑی تھی کھڑی بھی تو پیچھے جو شائر تھے وہ بیٹھے ویک دوسرے کے ساتھ خسر خسر بھی کر رہے ہیں اور جب میں اس گرین روم میں بھی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ یوٹیوب کوئین آئیں گی کیا تو جب میں اس گرین روم کے اندر پہنچی تو میں نے ان سب کی ایک حکارت اپنے لئے محسوس کی اور حکارت تو میرا فیول ہے میں بہت پسند کرتی ہوں حکارت کو کیونکہ حکارت میرے نزدیک بہت اکثر ایک بوسیدہ جگہ سے آ رہی ہوتی ہے تو اس سارے معاملے کے بعد میں نے ایک نظم لکھی تھی اس کا نام تھا تاریف کا شکریہ اس کا ایک شیر تھا کہ خیر خواہ بھی جل گئے بے وزن سی ایک نظم سے اپنے آپ کو آگ لگا کر نکلا جب وہ بزن سے تو دی پوائنٹ وز دیس جو کہ اس جو بھی ہم نے نظم سنی اس کا دوسرا حصہ تھا کہ خیال سچائی روح کی بھوک اور روح کی تڑپ جس ایکسپریشن میں نکلتی ہے نا وہاں شرائط ختم ہو جاتا ہے مجھے صرف اور صرف جب میں اپنی ویڈیو کلپس اپلوڈ کرتی ہوں تو سب سے زیادہ خوشیز بات کی ہوتی ہے جب کوئی بارہ تیرہ چودہ سال کا بھرگر بچہ ہمارا ہوتا ہے نا جس کا کوئی پوائٹری میں انٹریسٹ نہیں ہے وہ مجھے میسیج کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کی وہ والی پوم ہمیں پسند ہے ہم اردو پوائٹری سنتے ہیں بہترین چیز وہ ہے جس سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں ریلیٹ ختم ہوئے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی سرکار میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بہترین چیز بہترین چیز سامیہ جی آپ کی طرف میں آؤں سٹار کونٹسا ہے جی ان کا کورپیو اور کینسیریان کا کامبینیشن یاسرا کو میں پڑھتی ہوں اگر ان کا نام یاسرا نہیں ہوتا تو شاید ایسی سٹیج بھی آتی کہ یاسرا شاید اپنے آپ کو اسنا کامیاب ہی نہ کروا پاتی کیونکہ اتنی امیجنیشن کی دنیا فینٹیسی ورلڈ اتنی خوبصورت ہے کہ جب زمینی حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یاسرا کئی بار ٹوٹی ہیں جوڑی ہیں زندگی میں تو کیا نام کا عمل دخل ہوتا ہے نام پہلا توفہ ہے جو ماں آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں اور کیا کہیں گی شخصیت یاسرا نے ریلیشنشپ میں خاصی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور بتائیے ان کا اس کو ایک بپ بولنے دیں زیادہ الابریٹ نہ کیجئے میں اچھلی کر لیں الابریٹ نہیں آپ کچھ پوچھے پھر وہ بتائیں تو میری کیا رہی ہے محبت میں جب میں نے آپ کا ذائچہ فرس ٹائم دیکھا ہے نا یاسرا جی تو اس میں دھچکہ یہی لگا ہے کہ اس لڑکی نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں محبت میں جو ایکسپیریمنٹ اور بیٹننس دیکھی ہے لیکن الحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سکون میں ہیں اور کیا آپ کے ذہن میں سوال ہے یاسرا صاحبہ کیا ہمیشہ جب تک زندہ رہوں گی تب تک اپنا کام کرتی رہوں گی اگر آپ کام نہیں کریں گی تو اپنا لقصان ہو جائے گا ان کا کیونکہ ان کے اندر اتنی انرجی ہے جس کا نکلنا بہت ضروری ہے اور یہ صرف اداکاری پویٹری سنگنگ میں بھی ٹانگڑانا مطلب گھر کو بھی دیکھنا ان کے اندر اللہ نے بڑی ملٹی ٹاسکنگ ڈال کے بھیجی بھی ہے تو میرا خیال ہے جو کام کرنا ہے وہ یاسرا کیلئے ایک اوکسیجن ہے ورنہ جو ہے آپ اس دنیا کو سہ نہیں پائیں گی ہاں نہیں ہو سکتا نہیں ہو پائے گا اور کیا ہے جی زین میں تیسرا سوال پوچھئے بس ہو گئے میرے تو سوال آدت نہیں تھے چھوٹے چھوٹے سوال ہے یاسرا صاحبہ اپنی لائف میں کچھ بدلنے کا اگر موقع ملے تو کیا بدلنا چاہیں گے سادہ دلی سادہ دلی بدلنا چاہیں گی بہت سادہ دل ہے دل بدلنے صاحبہ کیا بدلنا چاہیں گے برکت بھی جب یہ دلی الٹے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو آپ اس سے سیدھے کام کی امید کیسا رہ سکتے ہیں اگر آپ کو پولیس پکڑے تو کونسا ممکنہ جرم ہو سکتا ہے جو آپ نے کیا ہو اچھا لڑ پڑتی ہیں اگر بات ماں پہنچ جائے گی تو میں پیچھے نہیں اٹھوں تو کبھی ہوا جھگڑا ہوا کبھی مارا بیٹی ہوئی تو آپ نے مارا زیادہ اکثر جب میں مارنا شروع کرتی ہوں کبھی کوئی خطرناک یا خوبصورت میسیج کسی غلط نمبر پہ آپ سے چلا گیا ہو وہی جو دوست کے بارے میں آپ میسیج کر رہے ہوتے ہیں اسی دوست کو ہی کر دیا پتہ نہیں کہ اس کو مت بتانا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں وہاں اس کی پتہ نہیں کوئی دوست آرہی ہے اس پر لائن مارنا شروع ہو جائے گا اس بھی یہ کبھی ہوا نہیں سن میں بڑا چلاد خیر میں بھی اتنا ہی ہوں میرے سے ہوا تھا اور ڈاکٹر آمر کو چلا ڈاکٹر آمر یاکر صاحب کو تو انہوں نے تو انجوائے کیا ہوگا وہ بڑا دیندار آدمی ہو انہوں نے انجی باپس کی تیجھتا ہو انہوں نے مجھے فون آگیا کہ یہ بات میں کسی اور اس میں کر رہے ہیں لیکن آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ نے کسی فان مومن میرا فان مومنمت I told you the first time I ever worked with you واو I was very fantasize کیا بات You worked with Mohini Akhtar صاحب اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے وہ فان مومنٹ تھا جب پہلی مرتبہ ملے پہلی بار میں جب بار مجھے گھر پر چھوڑنا ہے بار میں چلنا بھول گیا الٹا الٹا چل رہا ہوں میں ایک جگہ اسی پروگرام نیکارٹ کر رہا تھا میں اس سے پہلے مہین اقتر صاحب سے ملا نہیں تھا اچانک آکے بیٹ گئے وہاں پر سٹوڈیو میں مہین اقتر صاحب میں نے طالت صاحب سٹوڈیو میں پاکستان کراچی سینٹر کا جو ٹیلیویجن سٹیشن میں نے یہاں طالت حسین صاحب میں سے بہت کچھ چکھایا ان کو ماشا اللہ آپ بہت نوٹ کرتی ہوں ایک اپنی اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے نا پرسنیلٹی کی شکریہ شکریہ ایک صبح جانگے اور بڑی ہو چکی ہوں ستر سال کی بزرگ عورت تو پہلے تین کیا کام کریں گے مطلب مطلب آج سو ہی تو کل صبح ستر سال کی ہوگی ہاں ہمیں ستر سال باز آگے اچھی بات ہے سوال سنیں ایک صبح جانگے ہاں کسی بھی صبح جانگے صبح کے بعد اور آپ دیکھیں خود کو اور شیشے میں آپ کو نظر آئے ایک ستر سال کی بزرگ خاتون تو پہلے تین کام کریں گے ہاں میں تو کچھ بھی نہیں کروں گی میں تو ایزی ہو جاؤں گی کوئی ایسی بات جس پر غصہ زبط کرنا پڑتا ہو آپ کو کام چوری انیفیشنسی پھر اس پہ مطلب چاہیدہ بھی ساریاں کام کوئی کرنا نہیں پتی دیو ڈیمانڈنگ ہیں بہت نہیں نہیں اچھا ہلفل ہیں بہت ہلفل ہیں سب سے بہترین خیالات کس وقت آتے ہیں سب سے بہترین خیالات وینیور ایمالون اون ہو جاتی ہے امیجنیشن اور بہترین خیالات کوئی ایک بات آپ کے بارے میں جو آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی نہیں جانتا مجھے لوگوں سے ملنا پسند نہیں ہے اب تو اس موقع پہ میں جھوٹ بول دیتی ہوں اکثر اوکی ایک شبہ شو کر اٹھیں اور پڑا چلیں کہ ایک سوٹی رہا ہے نہ ہوتھو نہ ہوتھو نہ ہوتھو اب آیا نا شو میں مزا کوئی اب یہ یہ چاہیے تھا ساڑے والو نہ ہوتھو سوٹی رہا ہے اب آپ نے یہ کیا ہے اچھے اوکی ساری میں بدل دیتا ہوں سوال ایک شام آپ سو کر اٹھیں اور آپ کو پڑا چلیں کہ آپ کا جنڈر تبدیل ہو گیا مرد ہو گئی انہیں تو پہلے کام کیا کریں گی کام یہ ہے کہ تیارشیروں کے باہر نکلیں گے پھر دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے مارکٹ میں کونسی دشتر تک سے بنا لاتے ہیں رنگ کونسا اچھا لگتا ہے لال موسم تردی گرمی ڈریس ایسا سا کچھ جوتے کھولی چپل یہ تو ڈرامے کا نام ہو سکتا ہے کھولی چپل ایسا ڈرامہ آفر ہو بند پجاما یا کھولی چپل کھولی چپ بند پجاما مطلب فتورے بیت سہاشا اور دیوارے چین جیسے جو نام ہیں اس سے میں کھولی چپل کرنا پریفر کروں کھولی چپل بیتا ہے کومیڈی کبھی کی مجھے پسند ہے کومیڈی ہاں کیا کوئی لاتیفہ آتا نہیں لاتیفہ اور کومیڈی الگ بات ہیں باہتا ہے اچھا چلے وہ شیر تو سنا دیں جو آپ کی فیسینیشن کی دنیا کے اوپر آپ اپنے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میں ایسا ہوں پلیز وہ آپ چروہ میں پوچھ رہتے ہیں کہ میں کون ہوں جی تو یہاں سے ہوں کہ وہاں سے ہوں معلوم نہیں کہ جہاں سے ہوں یہ تو زمین نے کھینچ رکھا ہے شاید میں آسمان سے ہوں تو یہ کنفیوشن ہے مجھے اپنے بارے میں کہ میں یونیورس کی کونسی گیلیکسی سے بلونگ کرتی ہوں مجھے اپنا آپ اس دنیا میں کبھی بلونگ کرتا ہوا محسوس ہوں کبھی سوچا یا کسی نے مشورہ دیا کہ کسی اچھے سے سائیکائٹرس سے ملیں ہاں ہاں جی جی ملی؟ وہ گولیاں کہہ دیتے ہیں کھانے کو نا اور گولیاں جو ہے نا اور ان کو گولیاں کرانے کی عادت ہے تینکیو مری مچ یا سر جزمی صاحب کے لیے بہت سائی ڈالی ہے کیا بات زندہ لوگوں کی قدر کرنا سیکھئے زندہ لوگوں کے چہرے پہ سمائل لانا ایک مسکراہت لانا ان کی قبر پہ پھول رکھنے سے بہتر ہے اپنا خاص خیال رکھئے گا انشاءاللہ جی سرکار کے اگلی اپیسوٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدم میں حاضر ہوں